موسیقی دلی ازمین انتخابات کے لیے تشیری مہم شباب پر ہے وزیراعظم نرین رمودی آج دلی کے دوارکہ میں ایک انتخابی ریالی سے خطاب کریں گے اس سے پہلے کل وزیراعظم نے دلی کے کڑکاڈوما میں انتخابی ریالی سے خطاب کیا تھا دلی کے وزیراعظم آج عام آدمی پارٹے کا انتخابی منشور چاری کریں گے اس سے پہلے آپ نے گارنٹی کارڈ جاری کیا تھا جس میں اس وقت جاری تمام منصوبوں کو الیکشن کے بعد بھی جاری رکھنے کی گارنٹی دی تھی کانگریس پارٹی کے لیڈر بھی دلی میں مختلف مقامات پر انتخابی تشیریر میں مصروف ہیں کانگریس لیڈر راہو الگاندھی بھی آج جنگپورا اور سنگم ویہار میں انتخابی ریالیوں سے خطاب کریں گے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس جاری ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج صدر جمہوریہ کے خطاب پر بحث ہوگی ان پی آر کے مسئلے پر پیر کو راجع سباہ کی کاروائی میں رکھنا پڑا اور اپوزیشن کے ہنگامی کے سبب اسے دن بھر کے لیے ملتوی کرنا پڑا وہیں لوگ سباہ میں بھی یہ مسئلہ اٹھا لیکن بعد میں کاروائی بہتر انداز میں چلی اور صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر آج بھی بحث جاری رہے گی بی جے پی پارلیمانی پارٹی کے آج پارلیمنٹ ہاؤز آہاتے میں میٹنگ ہوئی میٹنگ میں وزیر آزم نرین رمودی وزیر داخلہ میں شاہ اور بی جے پی صدر جے پی نٹا کے ساتھ ساتھ لوگ سباہ اور راجع سباہ کے بی جے پی اراکین موجود تھے جمہور کشمیر کے کپوڑا میں پاکستان نے جنگ بندی کے خلاف فرضی کی ہے پاکستان کی طرف سے کل ہوئی گولی باری میں ایک شہری کی بہت ہو گئی جبکہ چار دیگر زخمی ہو گئے بارتی فوج نے بھی پاکستانی فائرنگ کا مطور جواب دیا ہے ذرائع کے مطابق پاکستانی فوجوں نے صبح بلا سبب گولی باری کی پاکستانی کو پوڑا زلے کے تنگ دھار سیکٹر میں بھی اگلی چوکیوں اور گاؤں کو نشانہ بنایا ایک دن پہلے ہی پاکستان نے پوڑا زلے میں کنٹرول لائن کے پاس اگلی چوکیوں اور گاؤں کو نشانہ بنا کر گولی باری کی تھی ریزر بانک آف انڈیا کی مالیاتی پولیسی کمیٹی کے آس سے مومبئی میں میٹنگ شروع ہوگی ریزر بانک روہ مالی سال کا آخری مالیاتی پولیسی جائزہ چھے فروری کو پیش کرے گا پیشلے مالیاتی پولیسی جائزے میں آر بی آئی نے پولیسی سطح کی شرح کو جیوں کاتیوں نئی دہلی میں کل وزرہ کے ایک گروپ نے وزارت سہت جہازرانی امور خارجہ شہری ہوابازی اور وزارت داخلہ کے ذریعے ملک میں نوویل کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کی گئی تیاریوں اور کیے گئے اقدامات کے جائزی کی ملاقات کی وزیر سہر ڈاکٹر ہرشوردہ نے میٹنگ کی صدارت کی وزرہ کو ایم سی او وی دوہزار انیس کی صورتحال کے بارے میں ایک پریزنٹیشن دیا گیا ملک میں نوویل کورونا وائرس کی روک تھام اور اس کے بندو بس مطالق اقدامات کی جانکاری بھی دی گئی وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری پی کی مشرہ نے ملک میں کورونا وائرس مطالق صورتحال اور باہر نکال کر لائے گئے چھ سو افراد کے لیے کیے گئے انتظامات کا بھی جائز لیا قومی سلامتی کے مشیر عجیدو بھال وزیر آزم کے پرنسپل مشیر بی کے سنہا کابینا سیکریٹری راجیف گابا چیف آف و ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اور دیگر مطالقہ وسارتوں کے سیکریٹریز اس موقع پر موجود تھے کٹک میں کورونا وائرس کی آٹھ مشکوک معاملے سامنے آئے ہیں جن میں سے پانچ کی نمونے نیگیٹیو پائے گئے ہیں چین میں کورونا وائرس سے اب تک چار سو پچیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے چین کے قومی صحت کمیشن نے ان لوگوں کی مرنے کی توصیح کی ہے کلچین میں تین ہزار دو سو پیتیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس طرح چین میں اب تک کورونا وائرس کے بیس ہزار چار سو اکھتر معاملات کی توصیح ہو چکی ہے اس کے علاوہ تیس ہزار دو سو چودہ مشکوک معاملات کی جانچ کی جا رہی ہے چین نے امریکی ماہرین نے صحت کو متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کی اجازت دی ہے اور ہانگ کانگ نے آج ایک انتالیس سالہ مریض کی کورونا وائرس سے موت ہو گئی چین سے باہر موت کا یہ دوسرا معاملہ ہے اس سے پہلے فلپائن میں ایک شخص کی موت ہوئی تھی ایک مسافر کے کورونا وائرس سے متاثر پائے جانے کے بعد جاپان نے آج تین ہزار پانچ سو لوگوں کو لے جا رہے ایک کروز کو کوئٹائن کر دیا ہے سبھی دھائی سو مسافروں اور عملے کے ایک ہزار عراقین کی صحت جانچ کے لیے یوکو ماہا بندرگاہ پر کئی افسر ڈائمند پرنسز کروز جہاز پر پہنچے ہیں تو ناظرین اس وقتی خاص خاص خبروں میں فلحال اتنا ہی اجازت نہیں آدھا موسیقی